نمشکار آئیے بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ کی کنشٹا انگلی کے بارے میں کنشٹا انگلی گیان کی انگلی جو سوریہ کی انگلی کے پرسم پرف کے قرد تک نہیں پہنچی ہے یعنی کہ اس کی استرطہ اس کا سوریہ کی انگلی کے ساتھ ایک ساتھ چلنا بدھی کی کوئی کمی نہیں بھاشا شیلی کی کوئی کمی نہیں ورطمان میں کچھ اس کریجز کے نزان سیکنڈ پر پر بہواری یعنی کہ بدھک چنتاؤں کو دکھانے والی اور ساتھ ہی ساتھ دھنکے چھ سر کو ورطمان میں نہیں نکلانے والی انگلی کے روپ میں یہ انگلی ہے کل ملا کر اچھی آرداز ہے بڑے فیشنوں کے لیے آپ کو بہت تحری سے کام کرنا چاہیے بات کر لیتا ہوں میں آپ کی سوریہ کی انگلی کے بارے میں یس کے لیے مان سمبان کے لیے راج سرکار سے لاب لینے کے لیے اس انگلی کو جانا جاتا ہے یہاں سیکنڈ پرپت پر کسی بھی پرکار سے راج سرکار سے ابھی ورطمان میں لاب نہیں ملے ہیں ورطمان میں اس سمیب ارچنیں لگی ہوئی ہیں ساتھی ساتھ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جب راج سرکار سے سمبند اگر کسی ارچنوں کی بات کرتے ہیں تو ایک طرح سے کبھی کبھی یہ بھی دکھا جاتا ہے کہ سکچا بھی جو ہے نا وہ بھی کہیں نہ گئیں گورنمنٹ کے اپکرم کے دوارہ پرباویت ہوتی ہے تو یعنی وقتی گورنمنٹ کی نوکری کے لیے پریاث کر رہا ہے تو وہاں بادائیں آ رہی ہیں یعنی فکچا میں کے لیے پریاث کر رہا ہے تو اس میں بادائیں آ رہی ہیں یہاں پر تھرڈ پر پر گول ملا کر کھڑی ہوئی ریکان کا زیادہ سمویوجن ہے اوپر بھی ٹھیک ٹھاک ہے یعنی سمبان میں کسی بھی پرکار کی کبھی نہیں ہے اپنا سمبان آپ نے بچائے رکھا ہے پریوار میں ماتا پتا کو بہت پریم کرتے ہیں ان کو ساتھ لے کر کے جلتے ہیں یعنی کی انگلی آپ کی بہت اچھی مجبوتی کے ساتھ میں ہے یعنی کون ملا کر دون انگلیاں جب اس کے ساتھ چپک جائیں اور یعنی کس سے بیچ میں گیپ نہ بنائیں تو وقتی کے جیون کے اندر جب سنی کی جسا مہادرسہ آ جائے تو اس میں وقتی مہنت کرتا ہے سنگرس کرتا ہے اپنے آپ کو استعبیت کرتا ہے یہاں پر کوئی جادہ خراب سنکیت نہیں ہے دھنکی آگمن کے ساتھ 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 بھی ٹھیک ٹاک ہے چلیے میں بات کرتا ہوں برسپتی کے انگلی کے بارے میں برسپتی کے انگلی سنتان سکھ کے لیے اور ساتھ ساتھ پتنی سے ویوادی کسطروں کے لیے جانی جاتی ہے کچھ اسکیسی سیکنڈ پروت پر بھی ہیں تھرڈ پروت پر بھی اسی پرکار کے اسکیسیس ہیں جب آپ پتنی کے چھوڑا سا تال میل میں کمی رہتی ہے تو تو محکمہ میں کے سنبند رہتے ہیں میں بڑا کے وہ بڑا اس طرح کے سنبند رہتے ہیں سنتان سکھ میں بھی ورط مان کے حساب سے آپ ان کو گوھر نہیں کر پا رہے ہو یا سنتان بادہ آ رہی ہو ایسے سنکیت بھی یہاں پر رسپتی کے انگلی پر ملتے ہیں چلیے میں بات کرنا ہوں بدھ پروت کے بارے میں اچھے سنکیت ملے بدھ پروت کے یعنی کہ آپ کی گنوطہ کے لیے بہت اچھے سندر سنکیت ہیں یعنی وقتی کے پاس بدھی کا بہت زیادہ پرکھرتک ویگ ہے بہت گنیتیاک کے وقتی ہیں اس میں کوئی بھی دو رہا نہیں ہے کل ملا کر کے اگر آپ اپنے کسی بھی ٹارگیٹ کے بڑتی اپنی بدھی کا استعمال ایک آگرتہ سے کریں تو اس میں سفلتہ پرابط کرتے ہیں سانتی ساتھ جیون میں سنتان کا سکھ سہو بھی ملے گا اور آپ کے پاس پر تمام میں بھی دھنکی آگمن آپ نے بنا رکھے ہیں سوریا کا پرب دیکھئے گا بہت ساری ریکھائیں جا کر کے بریکٹس بناتی ہوئی چتروبج بناتی ہوئی اور ساتھ یہ ساتھ اوپر کی طرف چلتی ہیں چتروبج بھی بناتی ہیں اوپر کی طرف بھی جاتی ہیں راجے سرکار کی نوکری کے لیے پریاث کرے تو بیقتی نوکری پر اپ کر سکتا ہے نہیں کرے تو یہ وہ ریکھائیں ہیں جو گھر سے بہت دور لے جاتی ہیں اور وہاں جا کر اسطابیت کر کے بیقتی کا کیریر بناتے ہیں یعنی کل ملا کر کہ ان کو ویدیس یا گھر سے کم تے کم کئی کئی ہزار کلومیٹر جا کر کے بیقتی جوب کرتا ہے یہاں بات کرتا ہوں آپ کے دھنکے پرب کے بارے میں دھنکا پرب شنی کا پرب اور بھاگ گے رکھا یہاں پر انکیت ہے بہت چھوٹی موٹی مائنس ریکھا آ رہی ہیں جو آپ کو ہو سکتا ہے چھے آٹھ مہینے سال بر تک تھوڑا سا پریشان کریں اس کے بعد بھاگ گے آپ کے ساتھ میں سنلہ شروع کر دے گا تو کوئی بائی ویسے مائنس ریکھا نہیں ہے آپ کو لاب ملے گا اور شنی کی دسہ میں تمہیں بتائی چکا ہوں گا اگر آ جائے وقتی کے جیون میں تو اس میں سنگرس کرا کے اس کو صدق کر دیتی ہے یہاں پر یہ وہ ریکھا ہیں جو آپ کے جیون کے اندر آپ کو سنتان کا سکھ سہوگ بھی دلائیں گی عشور کی برتی آستہ بھی دلائیں گی پوزہ پاٹھ بھی کرائیں گی آپ اپنی محلت سے اپنے جیون میں مکان بھی برائیں گے اس طرح کے یوگوں کو دکھلانے والا بلسپتی پر کئی بار رکھتی کے جیون میں کئی کئی وہان بدل بدل کرتا ہے یہاں پر آپ کی ہردیہ ریکھا پر چلتا ہوں ہردیہ ریکھا اوپر اور نیچے کئی سارے ایکسس کے دوارہ نیرل نمیت ہے یعنی کل ملاکر کے اوپر نیچے بہت سارے چھوٹے چھوٹے کٹکے نسان ہونا پتنی سے تسنبندوں میں تال میل میں کمی اور ساتھی ساتھ آپ کو پیٹھ خراف کے سنکیت اور کل ملاکر کے من کی چھاؤں کے پر چھاؤں کا پوری نہ ہونے کے اندر من کے اندر پرابلم پریشانی اس پاس کے سنکیتوں کو دکھلانے والی یہ آپ کی ہردیہ رکھا بھی ہے میں بات کرتا ہوں اس کے بعد آپ کے کرم چیتر کے بارے میں منگل کا پر کرم چیتر کا پر اور کرم چیتر کے اندر بہت سارے ایکس جب اتنے سارے ایکس ہو جائیں تو ویکتی کو کل ملاکر کہی جگہ تو ہمیں نچتر کیسی استیتی بھی ہے ایکس کی چن استیتی بھی ہے جو ویکتی کو مانسک پیڑا کے ساتھ ساتھ پتری سے ایک ٹکراف کے چن ویکتی زیادہ ایکسی کے چن ہو جائیں اور ساری عمر رہے تو ویکتی مانگلک بھی ہو جاتا ہے اور کل ملاکر کہ یہاں پر ابھی کرم چیتر کے دوارہ سپلتا نا پرابط کرنے کے سنکیت بھی ہیں یہاں سے بہت ساری ریکہیں جا کر کہ آگے آپ کے پرتیک پر کو کٹ کر کر کے جا رہی ہیں جن کو راہو روپی رکھاؤں کو بولتے بھولتے ہیں یہ ویکتی کو جیون میں بہت سنگرس کراتی ہیں بہت سنگرس کرا کر کمتب ویکتی کو سفل دلاتی یعنی سفلتا جو دلائیں گی لیکن سنگرس بہت ہوگا تو یہ کرنے والی یہ رکھائیں سنگرس کو دکھلا رہی ہیں لیکن ورثمار میں آپ کو سفلتا کے سنگیت نہیں دے رہی ہیں چلیے میں بات کر دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کے سیدھا دیتیا منگل پرب کے بارے میں دیتیا منگل پربت پر ایکس کے چن بہت ساری دوسری چن ہے یاتراؤں کے ٹکرٹ میں کسی ایکسیڈنٹ کے یوگ یا سڑک پار کرتے میں سابدانی ساتھی ساتھ پل ملا کر کہ آپ کے جیون کے اندر کسی مقدمی کا سامنا برتوان میں نہ ہو جائے آپ کو اس پرکار کے سمبند بھی یہاں پر ہیں بدھی رکھا جب پوری جا کے آپ کی جائے اور پورے ہاتھ کو پار کر کے منگل پر تک پہنچ جائے ویقتی اپنے گھر سے ویدیش تک جانے گا کر کے نوکری کرتا ہے یا اپنے گھر سے چار پانچ ہزار کلومیٹر کی دوری پر جا کر نوکری کرتا ہے تو ایسے سنکے دکھائی دیئے جو ویدیش تک آپ کو پہنچا سکتے ہیں تو یہ آپ میں بدھی رکھا بہت پرکڑ ہے اور بدھی کے دوارہ ہی آپ نوکری میں دور رستانوں سے جننے جا رہے ہیں یہاں پہ ان رکھاؤں کو ادھر کی طرح سے پڑھنا پڑھے یوجنائیں چل رہی ہیں اور اس پر وقتی کام کر رہا ہے ادھر سے نکلنے والی دیکھائیں کچھ ایکس کے چند بناتی ہیں یعنی وقتی تھوڑا مانسک چندہ میں ہے اور کبھی کبھی ایسا وقتی غلط آجزوں کا سکار بھی آتا ہے سموکنگ کا سکار یا برے لوگوں کی سنگت کا سکار اس چیز سے آپ بچ نا ہوگا تو مانسک پی لہ ہے ساتھ یوجنائیں چل رہی ہیں دوی دیش چانے کی دورستان سے جننے کی وہ سب چیزیں پر دکھلائی پڑتی ہے چلیے یہاں پر کیتو پروت کو دیکھیں یہاں بھی بہت سارے اکس کے چن ہیں کسی پاریک ریخاؤں کی بات کرتا ہوں تو ویاپاریک ریخائیں یہاں پر بنتی جلور ہیں لیکن کہیں بھی مجبوطی کے ساتھ میں نہیں ہے یعنی آپ اپنے حساب سے دیکھیں یادی آپ نے سی اے کے ولی پڑی یاس کریں تو اس میں محنت کریں تو سپل ہو سکتے ہیں اس کے بعد میں اگر ویاپسائی کریں گے تو اس میں جازے سفلتہ کے حوغ نہیں دکھائی دیتے اب ہی ورطمان کی میں بات کر رہا ہوں بھاگ ریخہ کی بات کر بھاگ ریخہ کا سروپ یہاں سے جا کر چلتا ہے پھر دوسرے ٹکڑے کے روپ میں جا کر الگ یہاں سے چلتا ہے اور پھر بھاگ ریخہ سے ایک ریخہ نکل کے سوریا پرک کو جاتی ہے یعنی ویدیش سے سمپرک بناتی ہے اور یہ اورجیت روپ سے جلتی ہے تو ویاکٹی سائیڈ وائز سائیڈ کئی ویف سائی بھی کر لیتا ہے پتنی کا سہوگ بھی مل سکتا ہے سوکر کے گئی یعنی آپ کے جیون کے اندر اچانک سے بڑا پریورت دکھرانے والی یہ ریخہ میں سمجھتا ہوں ابھی آپ کا لگوک جو چل رہا ہے دو جار اکیس بائیس میں اس ریخہ کا آپ کو فلا ملے گا اور اس کے دوارہ آپ اچھا کسا دھن کمانا سنگرس بہت ہوگا مہنت بہت ہوگی تو یہ آپ کی یہاں پر اس پرکار سے اتھ اچھے سنسادن کا تو یہ یہاں پر آپ کا شکر اس طرح سے پیڑی نکلا چلیے میں بات کرتا ہوں اس کے بعد آپ کی آئیو ریخہ کے بارے میں آئیو ریخہ جہاں بہت ساری سنگرس کو دکھلاتی ہے تو اندر منگل ریخہ بھی ہے منگل ریخہ کو بھی بہت بہت ساری ریخہ نے کٹنے کا پریاس کیا ساتھی ساتھ ایک طریقے کا دیپ کا پراروپ بنا دیا کیونی آپ کے جیون کے اندر یہ بات پکی ہو گئی آپ ویدیس میں جائیں آپ دیس میں رہیں آپ کہیں بھی جائیں آپ کے جیون میں بہت سنگر سہی آپ کو دھن کا مانا ہوگا یہ اچھا سنگیت یہاں پر نہیں ہوتا اور جو لگ پچپن ورس تک دیپ آپ کو بہت پرولم میں ڈلنے والا ہے بہت پریشان کرنے والا ہے کئی بار اس پریورتن کرائے گا آپ کے جیون کے ہر کام کی پرتی آپ کو بہت محنت کرائے گا تو یہ اس طریقے کی چیز ہے تھوڑا سب سنکیت یہاں پر گیپ لگ رہا ہے پس یہ گیپ بڑھتا جائے تو اجاز اچھا رہے گا تو آپ کو بچا سکتا ہے تو یہ ابھی یہاں پر دبلنگ کر رہا ہے آئیو ریخہ کو دیکھئے گا آئیو ریخہ اور یہاں جا کر سنگر صاحب کو لگاتار بنا رہے گا سکر فروت یہاں بھی جا کر تھرڑ پیڑیت نکلا پتنی سے سنبندوں کو سنبھال لنے پھر میں نے آپ بتا رہا ہوں یہاں پر آپ سنطان کا سنطان رکھا ہے تو یہ ہوا آپ سارے ہاتھ پرارو پڑھنے کا اور جو آپ سوالوں کے جواب ہیں وہ سارے کے سارے ہم نے نوٹ کر لئے ہیں کون سے ورس میں کیا ہو سکتا ہے یہ میں اب آپ کو جنم پتری کا جب وشیشن کروں گا تو اس میں آپ کو انگوٹی بھی بتاؤں گا اور آپ کو اپیے بھی بتا دوں گا تو یہ میں نے آپ کا حد کا پراروب پڑا اور اب آپ کی جنم پتری کے دوارہ ہم آپ کا باقی وشیشن بتانے جا رہے ہیں نمش کار